وعدہ کر کے آیا تھا میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے تنز کیا اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائن نہیں کرتا ان کی کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ it's not what is said who says it کون بات کر رہا ہے تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیاری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے mind over matter کیونکہ میں mind نہیں کرتا یہ کیونکہ یہ matter نہیں کرتا اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے لیکن لیکن اس نے جو تنز کیا بڑا عاشق کے رسول بن گیا دیکھیں یہی آدمی یہ فورن منسٹر تھے تھا یہ جاتے ہیں واشنگٹن وہاں ایشیا سوسائیٹی کو وہ انٹرویو کر رہے سے وہ ایشیا سوسائیٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل اینڈ میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں اور یہ یہ لبرل آئی ہے یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح یہ لبرلی کرپٹ ہے مجھے لگر صاحب میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے میں آج آپ کو اس اسیمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پچھایا ہے ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پچھا سکتا تھا یہ کیا کرتے ہیں میں تب سے سن رہا ہوں یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں یہ سن رہا ہوں جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے جناب مجھے بچالو امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچالو میں آپ کی طرح لبرل اور موڈرٹل باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک آور کر لیں گا یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹ انکروٹ آگے دیکھیں یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں موڈرٹ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے میں چطری آپ ایک ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں واشنگٹن میں ڈیووس میں نیو یارک میں یونائٹڈ ڈیشنز جنرل اسیمبلی میں میں نے ہر جگہ کہا کہ میری وجن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے سولوں پر کھڑا کرنا میں نے سپیکر صاحب جنرل اسیمبلی کے اندر بقائدہ میرے خال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی کیسے اس نے خواتین کو عورتوں کو رائٹس دیئے غلاموں کو ازاد کیا مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا برابر کے شہری بنایا کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے ان سے کیس وہ کیس ہار جاتے ہیں یہودی سے یہ تھا انصاف کا ونظام یہ ایکوالٹی تھی یہ رول اف لاؤ تھا اور وہاں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی وہاں پہلی ویلفیر سٹیٹ تھی آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے برابر ہے موسیقی موسیقی